اسلام علیکم آج کی ویڈیو بھاریا مکئی کی پچھتی کاشت کے مطلق ہے جو کہ عمومن رایا آری کنولا یا کنولا کی ایسی ورائٹیز جو کہ جنوری یا فروری کے مینے میں برداشت کی جاتی ہیں اس کے بعد کاشت ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس علاقے میں کب تک ہم بھاریا مکئی کی کاشت کر سکتے ہیں اور لیٹ ہونے کی صورت میں ہم کون کون سی ورائٹیز کاشت کر کے اچھی پیداوات حاصل کر سکتے ہیں بھاریا مکئی کی پچھتی کاشت بھی علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ جنوبی پنجاب میں دس فروری سے لے کر دس مارچ تک جو مکئی کاشت کی جائے وہ پچھتی کاشت میں شمار ہوتی ہے اور اسی طرح وستی پنجاب میں جو بیس فروری سے لے کر انڈ مارچ تک کاشت کی جائے وہ پچھتی یا لیٹ کاشت کی صرف ہوتی ہے اس سے پہلے جو بھی مکئی کاشت ہو وہ اگیتی اور درمیانی میں شامل ہوتی ہے اگیتی یا درمیانی کاشت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس بیج کی سیلیکشن کا بینیفیٹ ہوتا ہے یعنی ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی بیج سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس بیج کا پٹینشل زیادہ ہو جو پانی کی کمی کو پرداشت کر سکتا ہو یعنی اس میں ہم بیج اپنی مرضی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو ہم لیٹ کاشت کرتے ہیں یا پچھتی کاشت کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس بیج کے جو آپشن ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اس میں ہم نے ایسا بیج سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو گرمی کو زیادہ پرداشت کرے اس میں ہمارا ٹارگٹ پیداوار نہیں ہوتا پیداوار بھی ہوتا ہے اچھی پیداوار آجائے لیکن زیادہ پیداوار یا بمپر کراپ ہم حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ایک سیف کراپ یعنی بھاری ہم کئی میں ہمارا اگیتی میں جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ایک سو تیس مان تک ہوتا ہے لیکن جو اس کی پچھتی کاشت ہے اس صورت میں ہمارا ٹارگٹ سو ایک سو پانچ مان ہوتا ہے جس طرح مکئی کی کاشت تین ایسا میں ڈوائڈ کی جاتی ہے اگیتی درمیانی اور پچھتی اسی طرح مکئی کے بیج بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اگیتی کاشت میں اچھا پر فارم کرتے ہیں کچھ درمیانی کاشت کے لیے موضوع ہوتے ہیں اور کچھ لیٹ کاشت میں اچھے رہ جاتے ہیں اور کچھ بیج ایسے بھی ہیں جو کہ فل ونڈو ہائیبریڈ ہوتے ہیں یعنی ہم انہیں گیتی درمیانی اور پچھتی کاشت کر سکتے ہیں جیسا کہ ڈی کے 63 اکیس ہے لیکن ہماری آج کی ویڈیو ایسے ہائیبریڈز پر ہے جو ہم لیٹ کاشتہ کے لیے کاشت کر سکتے ہیں تو ان میں جو سب سے پرانا اور اچھا بیج ہے وہ ڈی کے کانوے 08 اور اس کے علاوہ پچھلے سال پائنئیئر کا سرخاہ وہ بھی لانچ ہوا ہے جس میں گرمی کے حلاف ریزسٹنس ہے ڈی کے کانوے 08 یہ باہر ڈیکالب کے برینڈ سے پاکستان میں یہ بیج پروائیڈ کرتا ہے اس کی حساب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی کو بہت اچھے طریقے سے برداشت کرتا ہے اس میں گرمی کے حلاف یا خوشک سالی کے حلاف قوت مدافیت اچھی ہے اور اسی لئے یہ لیٹ کاشتہ کے لئے رکمنٹ کیا جاتا ہے اس کو اگیتی اور درمیانی میں کاشت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس صورت میں جو اگیتی اور درمیانی کاشت کے لئے اچھے بھی ہیں جیسے کہ ڈی کے 63 سترہ اور ڈی کے ستر چوبیس وہ کاشت کرنا چاہیے اسے صرف لیٹ کاشتہ میں کاشت کرنا چاہیے جو جنوبی پنجاب میں 10 فروری کے بعد اور وستی پنجاب میں 20 سے 25 فروری کے بعد اس کے بعد اس کی کاشت کرنی چاہیے اس کے پودے کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اس کے پودوں کی تعداد فی اکر تیس سے بتیس ہزار رکھنی چاہیے یہ سٹے گرین کریکٹر کا حمل ہے یعنی کہ آخر تک سبز رہتا ہے تو یہ سائلج کے لیے بھی موضوع ہے کیونکہ اس کا قادر بھی اچھا ہے اور سٹے گرین کریکٹر بھی ہے تو لیٹ کاشتہ صورت میں ڈیکے کانوے زیرو آٹھ یہ سب سے پاکستان میں پرانا اور بہترین ہائیبرٹ ہے جو کئی سالوں سے پروفارم کرتا رہا ہے لیٹ کاشتہ کی صورت میں اس سے پچانوے سے ایک سو پانچ مند تک پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے بعض اوقات یہ پیداوار بڑھ بھی سکتی ہے اور کچھ کام بھی ہو سکتی ہے یہ جرمنیشن کے بعد تقریباً ایک سو بیس دنوں بعد تیار ہو جاتا ہے اس کی گروتھ کافی تیز ہوتی ہے کیونکہ اس دران موسم بھی ساتھ میں گرم ہوتا ہے قد اس کا بڑا ہے لیکن آندھی یا گرنے کے حلاف قوت مدافیت اس میں ہے اگر اسے سائلج کی طور پر کاشت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں پودو کی تعداد بڑھا سکتے ہیں وہ پینتی سے لے کر چالیز ہزار تک آپ اس کی سائلج کے لیے رکھ سکتے ہیں دانے یا گرین کے لیے جو اس میں پودو کی تعداد ہے وہ تیس سے برتیس ہزار ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک دوسرا بیج سرخاب ہے جو کہ پائنی کارٹیو آگری سائنسز کی طرف سے پچھلے سال مارکیٹ میں پروائیڈ کیا گیا اس میں کمپنی کا کلیم ہے کہ اس کا پیداواری پٹینچیل ایک سو بیس سے ایک سو پینٹیس مانتا ہے اور کمپنی اس کو فول ونڈو ہائیبریڈ کہتی ہے یعنی اسے گیتہ درمیانہ اور پچھتہ ان تینوں صورتوں میں کار سکتے ہیں لیکن یہ پچھتی میں زیادہ موضوع ہے کیونکہ اس میں گرمی کے حلاف قوت مدافیت بہت اچھی ہے یہ بیج کیونکہ نیا ہے تو اسے کوشش کریں کہ تھوڑے رکبے پر کاشت کریں اگر آپ کی مکئی لیٹ ہو رہی ہے تو زیادہ رکبے پر آپ 98 کاشت کریں اور کچھ رکبے پر پائنئر کا سرخاب یہ بھی کاشت کریں سرخاب کو بھی سائلج کے لئے کاشت کر سکتے ہیں سرخاب کے لابہ پائنئر کی جتنی بھی اقسام ہے وہ سائلج اور دانوں دونوں کے لئے موضوع ہوتی ہیں تو جو دو بہترین ویڈیو میں آپ کو چند ایک ایسے لوکل بیج بتاؤں گا جو کہ لیٹ کاشتہ کے لئے موضوع ہیں